بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں چار خبریں کور ہونے والی ہیں سب سے پہلی خبر نواز شریف کے حوالے سے ہے جن کے بارے میں برطانیہ کی وزارت خارجہ نے نیا بیان جاری کر دیا ہے دوسری خبر نورت کوریا سے ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس آگیا ہے دنیا کا طاقتور ترین ہتیار کیا مطلب ہے ان باتوں کا جاننے کوشش کریں گے اور تیسیر خبر ہوگی ویڈسپ کے حوالے سے جس نے اپنا مائنڈ ایک بار پھر چینج کر لیا ہے وہ سب کچھ وہ کرنے نہیں جا رہا جو اس نے آپ کو بتایا تھا اب وہ کیا کرے گا یہ بتانا ہے آپ کو چوتھی خبر ہماری ہے بھارتی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سرحد کے قریب جیسے ہی ہمارا جہاز آتا ہے خاص طور پر مک ٹوینٹی ون تباہ ہو جاتا ہے اب اس کے بیچے کوئی دعا ہے تعویز ہے یا ای ایم پی ہے یہ سب کچھ مجانے کا مکمل اگر اس وڈیو میں میرا نام کیسر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیسر خان یوٹیوب چینل شروع کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کے بلیے بہت سارے ای میل اور میسیجز جو ہے وہ بزارت خارجہ گئی گئیں تعداد بہت زیادہ تھی اس کی تو وہ جب زیادہ تعداد ہو جائے تو اس کا وہ ریپلائی کرتے ہیں انہوں نے ریپلائی دیا ہے انہوں نے ریپلائی دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہم لوگ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کا پاکستان میں نہیں بلکہ برطانیہ میں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو وارنٹ جاری ہو رہے ہیں جو ہمیں انفرم کیا جارہا ہے کہ ان کے خلاف وارنٹ ہیں وہ وانٹن ہیں پاکستان میں اس بات کا ہم اثر نہیں لے سکتے کیونکہ ہماری پولیس تب ہی کسی کو اگرفتار کرتی ہے اگر برطانوی عدالت نوٹس جاری کرے یا وارنٹ جاری کرے تو اس کے اوپر برطانی پولیس جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے اگر کوئی پاکستانی یا کوئی اور ملک کوئی وارنٹ جاری کرتا ہے تو اس کا اثر ہماری پولیس نہیں لیتی اس لیے ہم ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم ان کو پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے کر سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے دوسری خبر ہماری نورتھ کوریا سے ہے نورتھ کوریا نے کلی دعویٰ کیا اور ایک بہت ہی آلی شان پریڈ کروائی گئی تو بہت کچھ وہاں دیکھنے کو ملا لیکن جو انانسمنٹ تھی جو انہوں نے کہا جو پوری انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا دنیا کی ہر میڈیا نے وہی خبر لگائی جو انہوں نے ہمیں کہا کہ دہ موسٹ پاور فل ویپن جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا ہے دنیا کا طاقتور تری ویپن ان کے پاس آگیا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں سب مرین لاؤنچ بلاسٹک میزائل ہے اور چونکہ اس کی رینج محدود ہے ہم کہیں گے پاکستان کے حساب سے ان کی رینج بہت محدود ہے وہ دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر سکتا اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ دو ہزار کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس نے خود یہ کلین کیا ہوا ہے کہ اس کی دشمنی امریکہ سے ہیں تو امریکہ تک یہ بلکہ بھی نہیں پہنچتا لیکن چونکہ یہ سب مرین بلاسٹک میزائل ہے لاؤنچ کرے گا وہاں سے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کو کہیں اٹیک کرنا ہو تو یہ اپنے سب مرین کے ذریعے جو ہے وہ اٹیک کرے لیکن اس کے لیے اس دنیا کے تقتور ترین میزائل کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب مرین بھی تقتور ترین ہو تاکہ اس کو وہاں تک پہنچائے کیونکہ وہ سب مرین پہلے پہنچے گی اس کے بعد ہی وہاں سے وہ میزائل فائر کر سکتے ہیں اور اس ٹکنوجی کے اندر بہت سارے موالک پاکستان صرف نہیں لیکن دس بارہ ایسے موالک ہیں ٹاپ ٹین کے اندر جن کے پاس اس قسم کی سب مرینز موجود ہیں اس میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے جو ہماری سب مرینز ہیں وہ بھی اس قسم کے ویپن کو لے کر یا نیوکس کو لے کر مہینوں مہینوں پانی کے اندر رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن جہاں تک ہماری سڑی ہے نورت کوری کو لے کر تو بظاہر اس میں ایسے کچھ چیز ہمیں نظر نہیں آئی کیونکہ انہوں نے بھی کچھ ذکر نہیں کیا سب مرینز کے حوالے سے کہ اس کی کپیسٹی کیا ہے لیکن میزائل بہت شاندار ہے بظاہر لگ رہا ہے بہت ہیوی ہے اور وہ کہتے ہیں اگر یہ گھر گیا یویسے کے اوپر لگ گیا تو جو ہے کروڑ افراد کی موت ہو سکتی ہے تباہی و بربادی ہو سکتی ہے اور بلکل بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ جو ملک ہے وہ جنگ رکھ دے گا انسان لیکن بہرحال اس کی لیے جو کیریئر ہے اس کا وہ کتنا سٹرونگ ہے یہ بھی ہماری لیے میٹر کرتا ہے تیسری خبر ہم شیئر کرے جا رہے ہیں ویٹس اپ کے حوالے سے اس نے ایک بار پھر اپنا مائنڈ چینج کیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہوا یہ ہوگا کہ بہت سپیڈ سے بہت فاسٹلی جو ہے آپ لوگوں نے ریموو لگائے ہوں گے دنیا بھر میں ایسا ہوا ترکی میں تو حکوم تسطہ کے اوپر ویٹس اپ کو بند کرنے کی بات کی گئی اس طرح سے بہت ساری ممالک سے ریپورٹ ہمارے پاس آئی کہ ویٹس اپ کو وہاں پر اوفیشلی بینڈ کیا جا رہا ہے اس کے در بہت سارے ممالک ہیں نام ان کے بہت تبیل ہیں لیکن ترکی کی مثال بہت سار جگہ پر اویلی والا آپ لگا دیجئے لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر خوف کے مارے کوئی بھی کمپنی یہ نہیں چاہتی کہ ان کے جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت تیزی سے کروڑوں کے تعداد میں رودانہ گھیرے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو خدشات ہیں اب ختم مان لیجئے گا اور اب انہوں نے کہا کہ یہ بات اب ہوگی ہماری مئی دوہزار اکیس کے اندر تو آپ لوگ کے پاس بھی پانچ چھے مئینے ہیں سوچ لیجئے کیا کرنا ہے اور یہ ٹائم ہے ورڈس اپ کے پاس بھی کہ وہ بھی سوچے کہ اسے کیا کرنا ہے چوتھی خبر ہماری اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہے جو بھارت میں سٹارٹ ہو گئی ہے اور پانچ جنوری کو ان کا ایک مک ٹونٹی ون ایک بار پھر پاکستان کے سرحد کے قریب گھر کے تباہ ہو گیا اب اس بات کو لے کر بڑے پریشان اس لیے ہوئے کیونکہ ابی نندن کا بھی مک ٹونٹی ون تھا جو پاکستان کے سرحد کے قریب ہی وہ اس کا ختم ہو گیا تھا ماملہ اس کا اور دو سال پہلے اسی علاقے کے اندر مک ٹونٹی ون جو ہے وہ گھر کے تباہ ہو گیا تھا ان تمام چیزوں کو انہوں نے جوڑا اور پانچ جنوری کے بعد چھے جنوری کو ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ پہن جاتی ہے اس علاقے میں کہ آیا کیا ماجرہ کیا ہے ایک بحث ایک شک جو ان کے دماغ میں اب آگیا ہے اسے کہتے ہیں ای ایم پی یعنی کہ الیکٹرو مگنیٹک پلس یہ ان کے دماغ میں آگیا ہے اور یہ ایک چائنیز ٹکنالوجی ہے جس کو لے کر اب وہ وہاں علاقے میں آئے ہیں کہ اس علاقے میں ایسا کیا ہے کہ جہاں پر ہمارا جہاز جو ہے وہ پاکستان کی سرحت کو عبور نہیں کر پاتا اور جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں پیدر پہ وہ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں سے وہ گزرتے ہیں یعنی کہ سرحت پار کرنے کے لیے جب ایک مخصوص ایریا وہ پار کرتے ہیں تو اس کے بعد جہاز جو ہے وہ بقاعدہ تباہ ہو جاتا ہے دو باتیں یہاں پر ان کے لیے پریشان کن ہے ایک یہ کہ کیا یہاں پر پاکستان کی سرحت پر بھی ای 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 پی انسولیشن ہے اور اگر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ کیا چائنیز جو بارڈر ہے ان کا وہاں پر بھی ایسی کو چکلوجی یوز کی گئی ہے تو اگر وہ ہوگی تو پھر وہاں سے میٹ ٹونٹی ون ہو یا رافیل ہو یا کوئی بھی ایسی کو چیز ہو بلکہ میزائل ہو کوئی بھی ہو انہیں کس طرح پار کروایا جائے گا کیونکہ آج کے اغبارات جو کہہ رہے ہیں جیسے یورو ایشیا ہے تمام ہے انہوں نے کہا کہ جو دشمن نے ای 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 پی انسٹال کیا تو ہم جنگ کیسے لڑیں اب یہ تو مسئلہ خیر ہمارا نہیں کہ جنگ کیسے لڑیں لیکن جو لوگ بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جہاز میں بیٹھ کے واردات کی جگہ پر آئیں تو جب وہ جہاز میں بیٹھ کر آئیں گے تو اگر وہ پہنچ جائیں گے خیر خیریہ زندہ پہنچ جائیں گے تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پر ای 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 پی نہیں ہے تو اگر وہ بچ جائیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر نہیں ہے اگر ان کا کام بھی ہو جائے تو ای 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 پی ہو گیا تو یہ ان کو ایک آسان طریقہ ہے معلوم کرنے کا لیکن اگر وہ زمین پر کارز میں بیٹھ کر آ رہے ہیں گاڑیوں بیٹھ کر آ رہے ہیں چک کرنے کے لیے ان علاقوں میں تو میں نے سمجھتا کہ ان کو اچھی ریپورٹ مل پائے گی کیونکہ وہ اس سے کوئی چیز تو نہیں ہوتی کہ آپ کو نظر آ جائے چین نے یہ ٹیکنالوجی کیا استعمال کر لی ہے کیا اس نے ای 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 پی انسولیشن پاکستان کی سردوں کے اوپر اور اپنی سردوں پر کر لی ہے لیکن اس سے بڑی خبر یہ میرے لی ضرور ہے کہ سو سے زیادہ جہاز جو ہیں فائٹرز ہر نسل کے وہ ہم بھارت کی سردوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں جو چائنیا لے آیا ہے نیت ہے ان کی اس کے بارے میں بھی ایک معاملہ پایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں اس کو کہ کس طرف بات جائے گی لیکن اگر اس کا معاملہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی شرارت کا جواب کسی قسم کی بھی حرکت کا جواب ان کے جہاں پر بھی ان کے ریفیلز جہاں پر بھی جو کچھ اگر وہاں پر ہے کیا وہ تمام چیزوں ٹارگٹ پہ ہیں یا ان کو وہیں پر کھڑے کھڑے تباہ کرنے کا پروگرام ہے اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا ایسا کوئی پروگرام ہے تو یہ بھی ایک خبر نکل کر آ رہی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے ہم بہت بڑی مومنٹ یہ ایکسٹرا آرڈنری مومنٹ ہے جو ان کے ائرپورٹس کے اوپر یا بھارتی سردوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں تو ان بلاکہ ان کی نمیسیکشن ہے یہ ان کی ہیڈک ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیا اس کا یہ آؤٹکم نکالتے ہیں لیکن جو آؤٹکم بھی نکال رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ سے بیان کر دیا اگلی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ